اور بہت پیاری ایک روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے سوال کیا کہ کیا یہ مشکل ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں تیہائی قرآن پڑھے ان کو یہ دشوار معلوم ہوا ظاہر ہے ایک تیہائی قرآن کا مطلب ہے دس باری کہنے لگے اللہ کے رسول ہم میں سے کس کو اتنی طاقت حاصل ہے آپ نے فرمایا سورہ اخلاص جس میں اللہ کی صفات ہے احد و سمد کی صفات مذہور ہے تیہائی قرآن کے برابر ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جمع ہو جاؤ میں تم پر ایک تیہائی قرآن کی تلاوت کرنے لگا جمع ہونے والے جمع ہو کے آپ تشریف لائے قل ہو اللہ احد تلاوت کر کے واپس چلے گئے ہمیں ایک دوسرے کو کہنے لگے ایسا لگتا ہے آسمان سے کوئی نئی خبر آئی جس نے آپ کو گھر میں داخل کر دیے تو نبی کریم تشریف لائے اور فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا میں تم پر ایک تیہائی قرآن کی تلاوت کروں گا آگاہ ہو جاؤ سورہ اخلاص ایک تیہائی قرآن کے برابر ہے جس کی تلاوت میں کر چکا تو اس حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تین اساسی مقاصد ہیں جس پر یہ قرآن مشتمل ہے ایک تو عوامر و نواہی یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا تو عملی حکمات کا تذکرہ ہے جن میں واجبات، مستحبات، حرام چیزیں اور مکروح چیزوں کا ذکر ہے اس طرح قرآن مجید میں اخبار و قصص ہیں یعنی واقعات کا بیان ہے سابقہ انبیاء کے اور نیک اور برے انسانوں کے اور نیک اور برے عامال کے جن پر ثواب اور عذاب کی تفاصیل ہیں اور تیسرے علم التوحید اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماع و صفات اور ان کے تقاضوں کی تکمیل تو سورہ اخلاص علم التوحید پر مشتمل اس وجہ سے یہ ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دی گئی ہے الحمدللہ